ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر سے آگیا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دا دارک نیٹ مووی کے اسٹوری کونسپ کے بارے میں اس مووی کو 2008 میں ریلیس کیا گیا تھا اس مووی کو دائریک کیا گیا تھا کسٹوپر نولین کے دوارہ اب آتے ہیں اس مووی کے اسٹوری کے بارے میں دیکھیں اس مووی میں بتایا گیا ہے وہ جھوٹ کے بارے میں جس کو ہم خود کو زینے اور دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں کہتے ہیں اس میں دا سپر ہیرو بیٹمن کو ڈاک نیٹ کہا گیا ہے کیونکہ وہ سائے میں یا اندھیرے میں کام کرتے ہیں اس مووی میں دکھاتے ہیں کہ گوٹم سٹی کے پرساسن اپرادھی پہ کنٹرول کرنے میں سکسم ہے یہ سہر سانتھی میں رہتے ہیں لیکن خود کو زوکر کہنے والے ایک سائیکو اپرادھی سہر میں ارک زکتہ فیلا دیتے ہیں تب پرے اسٹوری ہی ایک الگ روپ لے لیتے ہیں دیکھیں اس مووی میں دو سائید دکھاتے ہیں ایک سائید جو سماس کے برائے کے خلاف لٹے ہیں سماس کو سنتولن سماس کو صحیح کرنا ساتھ ہیں اور دوسرا سائید جو سماس کے سسٹیم کے خلاف سوال خرے کرتے ہیں جو سماس کو دکھانا ساتھ ہیں اپنا آئینہ کی یہ سسٹیم سماس اور سماس کے لوگ کتنے گلت ہیں دیکھیں آپ اگر سسٹیم میں رہتے ہو سماز میں رہتے ہو ہر ٹائم سماز یا سسٹم خراب نہیں ہوتے ہیں کبھی کبھی سسٹم کے اندر بیٹھے کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا سسٹم ہر ٹائم بے خراب ہی ہو کبھی کبھی ہاں سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے سسٹم کو اپگریڈ کرنے کے لیے یا سسٹم کو بدلنے کے لیے نیا پن لانا ضروری ہوتا ہے اس موی میں بھی یہی دکھایا گیا ہے ویسیکلی جوکر بیٹھ مین کے اویل پاور کے ساتھ مائن گیمز کھیلتے ہیں آپ کے دسمن اگر مائن گیمز کھیلتے ہیں ایک سائیکو ہے تو اس کے خلاف مقابلہ کرنا بہت ہی خطرنک ہوتے ہیں کیونکہ جو انچان آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کو دماغ سے حملہ کرتے ہیں اس کو ہرانے میں مشکل ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح جوکر بیٹھ مین کے ساحس اور ستکٹا کو تیز کرنا ساتھ ہیں دیکھنا ساتھ ہے کہ بیٹھ مین سماس کی فلائی کے لیے سسٹم کو رقصہ کرنے کے لیے سماس میں اپرادی ختم کرنے کے لیے کتنے حد تک زاتے ہیں کتنا اپنے آپ کو سکریفائس کرتے ہیں کتنا اپنے آپ کو جھوک دیتے ہیں آصل میں بات یہ ہے جوکر کا موٹی بھی ہوتا ہے سماس کو اپنا آئینہ دکھانا جوکر ہمیسا اپنے پکے کمپیٹیٹر بیٹھ مین کو ہی مانتے ہیں کیونکہ جوکر کے حضاب سے بیٹھ مین ہی ایک الگ انسان ہے جو سماس میں صحیح طریقے سے سانتی لانا ساتھ ہے تو اسی لیے وہ دیکھنا ساتھ ہیں بیٹھ مین کتنا سقسم ہے اپنے کام میں کتنا ساحس دکھاتے ہیں سسٹم کو صحیح کرنے میں ایک تائم پہ جوکر خود بیٹھ مین کو مو بھی میں کہتے بھی ہے اگر تم نہیں تو میں بھی نہیں تمہارے بگر میں کیا کروں گا پھر سے وہی پرانی گھیسی پیتی کام نا بالکل نہیں جوکر کو لگتا یہ ہے کہ بیٹھ مین اور جوکر دونوں ایک سکھے کے دو پہلو ہیں اگر ایک صحیح ہے تو دوسرا غلط اگر دوسرا صحیح ہے تو ایک غلط دیکھیں جوکر بیٹھ مین کے ایک پہسان ہے سماس میں اسی کو ہی ختم کرنا ساتھ ہے ایک آدمی کے اچھے کام اچھے ایمیز اچھے پہسان برشوں کے محنت کا فل ہوتے ہیں اگر کوئی آکے ایک دن میں پورے کریار سارے اچھے کاموں کو ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح جوکر بیٹھ مین کو اور سماس کو بتانا ساتھے ہیں کہ جو بیٹھ مین اور یہ جو سماس ہے یہ لوگ غلط ہیں وہ ثابت کرنا ساتھے ہیں سماس کے ہر اصول سماس کے ہر قانون غلط ہیں اور بیٹھ مین خود ایک غلط سوس کا نام ہے اسی لئے وہ فلم میں ہر ٹائم ساتھے ہیں کہ بیٹھ مین کا ایمیز سماس کے سامنے خراب ہو سماس کو لگے بیٹھ مین ان لوگوں کے رکھ سک ان لوگوں کے ہیرو بلکل نہیں ہے اور بولتا بھی ہے بیٹھ مین آس اکسم ہے سماس کو سدھرنے میں سماس کو اپنے راہوں پہ لانے میں بیسیکلی یہ مو بھی سماس کے الگ الگ سوس کے بارے میں دکھاتے ہیں مو بھی بہت ہی بھریہ ہے دیکھیں اگر یہ مو بھی آپ دیکھو گے تو آپ کو بہت کس سماس کے بارے میں جاننے کو ملے گا بہت سے لوگ جو میچو لوگ ہیں ان کے لیے یہ مو بھی ایک ماسٹر پیس ہے کیونکہ فلم میں سماس کے وہ روپ دکھاتے ہیں جو لوگوں کے اندر دل میں دبا ہوتے ہیں سسٹم کے خلاف ہونے کو یا سسٹم کے ساتھ ہونے کو سماس میں کیسے اپراد ہی بنتے ہیں اپراد ہی کیا سوس رکھتے ہیں سماس کے ہر اصول کے بارے میں ہر قانون کے بارے میں ہر ادرس کے بارے میں ہر سنسکار کے بارے میں فلم اسی کے اوپر بنایا گیا ہے تو ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کریں گے آج کے لیے بس اتنا ہی پھر سے ملتے ہیں ایک نیا ویڈیو میں